گائے دودھ دیتی ہے یہ ہر آدمی جانتا ہے مگر بہت کم لوگ ہیں جو یہ سوچتے ہوں گے کہ گائے کیسے دودھ دیتی ہے گائے دودھ جیسی چیز دینے کے قابل صرف اس وقت بنتی ہے جب کہ وہ گھاس کو دودھ میں تبدیل کر سکے گائے جب اس انوکی صلاحیت کا ثبوت دیتی ہے تو وہ کم تر چیز کو آلہ چیز میں تبدیل کر سکتی ہے اسی وقت یہ ممکن ہوتا ہے کہ وہ خدا کی دنیا میں دودھ جیسی قیمتی چیز فراہم کرنے والی بنے یہی حال درخت کا ہے درخت سے آدمی کو دانا اور سبزی اور پھل ملتا ہے مگر ایسا کب ہوتا ہے ایسا اس وقت ہوتا ہے جب کہ درخت اس صلاحیت کا ثبوت دے کہ اس کے اندر مٹی اور پانی ڈالا جائے اور اس کو وہ تبدیل کر کے دانا اور سبزی اور پھل کی صورت میں ظاہر کرے درخت کے اندر ایک کم تر چیز داخل ہوتی ہے اور اس کو وہ اپنے اندرونی میکنیزم کے ذریعے تبدیل کر دیتا ہے اور اس کو بر تر چیز کی صورت میں باہر لاتا ہے یہی معاملہ انسانی زندگی کا بھی ہے زندگی بھی اسی قسم کا امتحان ہے موجودہ دنیا میں انسان کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے کہ اس کو محرومیوں سے سابقہ پڑتا ہے اس کو نہ خوشگوار حالات پیش آتے ہیں یہاں دوبارہ انسان کی کامیابی یہ ہے کہ وہ اپنے ناموافق حالات کو موافق حالات میں تبدیل کر سکے وہ اپنی ناکامیوں کے اندر سے کامیابی کا راستہ نکال لے یہی دنیا کا قانون ہے انسان کے لئے بھی اور غیر انسان کے لئے بھی جو کہ اس خاص صلاحیت کا ثبوت دے وہی اس دنیا میں کامیاب ہے اور جو اس صلاحیت کا ثبوت دینے میں ناکام رہے وہ خدا کی اس دنیا میں اپنے آپ کو ناکامی سے بھی نہیں بچا سکتا خدا کی گائے گویا خدا کی مرضی کا اعلان کرتی ہے وہ بتاتی ہے کہ اس دنیا میں خدا کو ہم سے کیا مطلوب ہے خدا کو ہم سے یہ مطلوب ہے کہ ہمارے اندر گھاس داخل ہو اور وہ دودھ بن کر باہر نکلے لوگ ہمارے ساتھ برائی کریں تب بھی ہم ان کے ساتھ بھلائی کریں ہمارے ساتھ ناموافق حالات پیش آئیں تب بھی ہم ان کو موافق حالات میں تبدیل کر سکیں تب بھی ہمارے ساتھ بھی ہمیں